بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے ملک جوار اور میں ایک کوالیفائیڈ ایڈکیشنل کنسلٹن ہوں ہمارے آفیسز پاکستان اور آسٹریلیا میں ہیں میں اس نے پاکستان برانچ میں موجود ہوں اور ہمارے پاس ایک بہت نارمل کیوری جو بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں آسٹریلیا کا سٹوڈن ویزا آسٹریلیا نے سٹوڈن ویزا بہت سخت کر دیا ہے ویزا ریفیجل زیادہ ہیں کینسلیشنز ہو رہی ہیں ویزا کی سی او ایز جو ہیں وہ ان کو ویڈڈرو کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سننے میں آ رہی ہوں گی بٹ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ریزن کیا ہے اور کس ریزن سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نمبر ون تو آسٹریلیا نے اپنی مائیگریشن سٹریٹیجی جو دو مہینے پہلے انٹریڈیوز کروائی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم کیسے اس مائیگریشن انٹیک کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کی ایمپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوئی باتیں انہوں نے بہت ساری کی بٹ ایمپلیمنٹیشنز پہ انہوں نے بہت تھوڑی ایمپلیمنٹیشنز ابھی کی ہیں جیسے کہ انہوں نے آئیٹس کے بینٹ جو ہے وہ ان کو انہوں نے ایمپلیمنٹ کیا انہوں نے آپ کو جی ٹی ای ٹیسٹ انٹریڈیوز کروائی پھر اس کے لیمنٹ جو ہے وہ ہم ڈیوز کر رہے ہیں اس کو کم کر رہے ہیں اب آج کل جو ایک بہت ایمپورٹنٹ ڈیوز سننے میں آ رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ بہت سارے سٹوڈنٹس جنہوں نے ویزاز اپلائے کیے ہوئے تھے ویلٹ سی ہوئی اس کے ساتھ کیونکہ انہوں نے لاس سمیسٹر میں اپلائے کیے تھی لاس سمیسٹر میں ان کا ویزا اپرووب نہیں ہوا تو انہوں نے ڈیفر کروانے کے بعد اب ان کو امید تھی کہ آسٹیلیا سٹوڈنٹ ویزا کو پرارٹائز کر رہا ہے اور پروسیسنگ تیز کر رہا ہے تو ان کو فوراں سے رسپونس آ جائے گا بٹ ایڈ دا سیم ٹائم ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو فورس کر رہی ہے ان کی سی ہوئی کینسل کرنے کے بعد کہ آپ اپنی سی ہوئی کینسل ہوگی اب آپ اپنا ویزا ویڈڈرو کر لیں یا ان کی سی ہوئی کو خود کینسل کر رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ آسٹیلیا کے لیے پاکستان کا جو رسک ریشو ہے وہ بہت جا چکا ہے ہائر پاکستان کی کینسلیشنز ہو گئی ہیں زیادہ اب یونیورسٹی میں ہوتا یاسے ہے کہ یونیورسٹی جب ایک جو پروائیڈر ہوتا ہے اس کی جب کینسلیشنز یا ریفیجل زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا جو لیول آف ایڈیوکیشن ہوتا ہے ایویڈنس لیول جیسے کہ میں نے لاس ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ایویڈنس لیول کیسے چیک کرتے ہیں لیول مان یا لیول ٹو ہوتا ہے اس سے ان کا ایویڈنس لیول ڈسٹرب ہوتا ہے کہ اس سال اس یونیورسٹی کے اتنے ریفیجلز آئے ہیں اتنے ایکسپٹنسز آئے ہیں تو اس کی وجہ سے ریفیجلز کی وجہ سے یونیورسٹی کے ایکسپٹنس لیول جو ہے ایویڈنس لیول وہ آ رہا ہے نیچے اس کی وجہ سے یونیورسٹی کیا کر رہی ہے کہ اب کچھ لوگوں کی سیوئیز کینسل کر رہی ہے یا انہیں ریوک کر کے ان کو سٹورنٹس کو انفارم کریے کہ آپ اپنا ویزا ویڈڈراؤ کر لیں اب یونیورسٹیز اپنے لیول بچانے کے لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سٹورنٹس کو ایکسپلائٹ کریے جو کہ یہ بات غلط ہے کچھ سٹورنٹس کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہوا آئی ہوپ کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اب اس ٹائم پہ سٹورنٹ ویزا آسٹیلیا کا اپلائے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر ابھی تھوڑا سا سبر کر سکتے ہیں ایک دو ماہ تو ابھی ایک دو ماہ سبر کرنے کے بعد آسٹیلیا کا سٹورنٹ ویزا اپلائے کیجئے بیکوز اس میں ہمیں تھوڑی سی سی سیچویشن اور کلیر ہو جائے گی اور ہمیں پتا چلے گا کہ پکچر میں اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے اور ابھی ہو کیا رہا ہے اس ساری چیزوں کو ایک دو مہینے میں ہمیں کلیر ہو جائے گا فردر انشاءاللہ جون تک پولیسیز آ جائیں گی پتا چل جائے گا یہ ساری چیزیں جہاں پر آسٹیلیا لینینٹ کرتا ہے کہتا ہے کہ ہم آئلڈز کے بینڈ بڑھا کر ہم یہ لینینٹ کر رہے ہیں کہ آپ جی ایسٹی ٹیسٹ میں یہ بتا دیں کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں وہی پہ یہ سارے سینیریوز بھی چال رہے ہیں آپ ٹوڈیٹ آنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا کی خبروں سے متعلق تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے ہمارا آفس وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارے ایڈریسز دیے گئے ہیں وہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس قولیفائیڈ اور ریجسٹر کنسلٹرز موجود ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری سرویسز جو ہے وہ آویر کریں گے اور آویر کر کے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تینکیو سو مچ پر واشنگ ٹوڈے اور فالو فور مور